بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السید الانبیاء خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل و منزل پیاز مدصفیر کے ساتھ سلسلہ چاری ہے آج جو آپ کے سامنے اپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک سو پندرہ دو سو پندرہ اپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو پروری نیوسف ایسر میں پاکستان میں بغو پذیر ہوئے ہیں سامین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پیزنٹیشن کو اس ویڈیو کو پاکستان سے محبت کے صدقے میں آپ اس کو اپنے دوستوں کو اپنے قرباء کو اپنے بھائی بہنوں کو اپنے شاگردوں کو اپنے اور ایک انٹسزز کو جو ہے اس تقسیم کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بہبود کا پیغام کری کری کچھے کچھ زک پہنچ جائے اس ہر اپیسوڈ میں ایک مہینے کے واقعات جو پاکستان میں وزیر ہوئے ہیں وہ پیش کی جاتے ہیں میں نے اس اگس انیس سو ستالیس سے یہ شلطہ شروع کیا تھا اب اگس انیس سو ستالیس میں کے بعد ہر مہینے کے تفصیلات جو ہیں وہ ریکارڈ کی جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ پوسٹ کی جاتے ہیں اس طرح پاکستان کی تاریخ آہستہ آہستہ ان فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ منتقل ہو رہی ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی اللہ پاک زندگی دے اور صحت دے اور سلامتی دے تاکہ اس کو دو ہزار چوبیس تک ختم کر سکیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو جو واقعات ہیں وہ فروڑی انیس سو پیسٹ کی واقعات پیش کی جا رہے ہیں فروڑی انیس سو پیسٹ کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ اردو کی مشہور ناول نگار اے آر خاتون کی وفات ہوئی چوبیس فروڑی انیس سو پیسٹ کو اردو کی نامور خاتون ناول نگار اے آر خاتون لاہور میں انتقال کر گئی اے آر خاتون کا اصلی نام امد الرحمان خاتون تھا وہ انیس سو میں دیلی میں پیدا ہوئی تھی انہوں نے اپنی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی تھی انیس سو انتالیس میں انہوں نے اپنا پہلا ناول شما تحریر کیا تھا اور ایسے دلکش تحریر کی وجہ سے اس کو بہت پسند کیا گیا تھا اس ناول نے اردو میں ناول نگاری میں بھی روایت کو آگے بڑھایا شما کے بعد ان کا دوسرا ناول تصویر شائع ہوا یہ ناول بھی شما کی طرح بھیت پسند کیا گیا اس کی بعد ایر خاتون کے ناولوں کی قطار لگ گئی قیام پاکستان کی بعد ایر خاتون پاکستان تشریف لائیں جہاں چوبیس پروری انیس سو پیسٹ کو ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسود خاک ہیں ایر خاتون کی کئی ناول پاکستان ٹیلیویزن میں پیش کی جا چکے ہیں ان میں جو بہت مقبول ہوئے تھے ان ناولوں میں شما تصویر اور اپشا کے نام شامل ہیں ان ناولوں کی جو ٹرامائی تشکیل کی تھی وہ جو فاطمہ سوریہ بچے نے کی تھی ایر خاتون کی سابدادی زبیدہ خاتون بھی مشہور معروف ناول لگا رہے ہیں اور انہیں بھی بے شمار ناولیں لکھی ہیں دو جنور نیس پیسٹ کو نیوزیلینڈ کے شہر آکلنڈ میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوا لیکن یہ دو ٹیسٹ میچ حسب توقع پہلے میچ میچ کی طریقے سے یہ بغیر پیسلے کے ختم ہو گیا پانچ پرورڈی نیس پیسٹ کو صدر ریوب اور فرانسی صدر جارٹ پانپیڈو کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس کے ملاقات میں تمام متعدد وہوں پر متفاخرائی کیا گیا ساتھ پرورڈی نیس سو پیسٹ کو روسی شائر رسول حمزہ کراچی پہنچ گئے آٹھ پرورڈی نیس سو پیسٹ کو شائران کا آرپنڈی پہنچنے پر شاندار استخبال کیا چودہ پرورڈی نیس سو پیسٹ کو کراچی اور ہیدرباد پوسٹ میں نے ڈاکیوں نے ارسال کر دی پندرہ پرورڈی نیس سو پیسٹ کو پاکستان میں ٹیلی ویژن کا انسام حکومت پاکستان کے ادارے ٹیلی ویژن پروموٹرز کمپنی نے سنبھال لیا عبدالقیوم اس ادارے کے پہلے سبرا مقارب ہوئے پندرہ پرورڈی نیس سو پیسٹ کو ڈیوکو پیڈنبرہ پرنس فلپ اور برما کی صدر جنرل نیوین کراچی تشریف لائے سولہ پرورڈی نیس سو پیسٹ کو ملک مدفر خان اور یب خان کے سمدھی میاں گل اور انگزیب بلا مقابلہ قوم اسمبلی کے مرکن منتقب ہو گئی یہ میاں گل جو اور انگزیب ہیں یہ جو ایب خان کی سابدادی تھی زیب نیس سا ان کی سوسر تھے یہ اور ان کی بیٹے سے ان کی شادی ہوئی تھی سولہ پرورڈی نیوی سو پیسٹ کو کرائیس چرچ میں پاکستان نیوزرلنڈ کے درمیان کھلے جانا تیسر ٹیسٹ میچ بھی برابر ہوا اور یوں یہ ساری سیریز ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی صدرہ پرورڈی نیس سو پیسٹ کو ایئر وائس مارشل نور خان کو پاکستان فضائیہ کا کمانڈ نشیف مقرر کر دیا گیا انیس پرورڈی نیس سو پیسٹ کو کراچی میں دوسری آئل رفائنری کا سنگے بنیاد رکھا گیا اکیس پرورڈی نیس سو پیسٹ کو صدرہ ایئر خان نے کراچی میں نیشل آئلز ملز کا افضاء کیا اکیس پرورڈی نیس سو پیسٹ کو مشہور متعنازہ لیڈر جو مستقل پارا صفت تھے اور بدلتے اپنے کلر اور رنگ اور اپنے آفکار اور اپنے آدات اور اپنی بدلتے رد سے وہ جماعت اسلامی سے مصطفیح ہو گئے آخر کار ستائیس پرورڈی نیس سو پیسٹ کو کراچی میں ڈاکیوں اور چوتھے درجے کے ملازمین کا حردال ختم ہو گئی یہ واقعات میں نے اپنے پیش کی جو پرورڈی نیس سو پیسٹ کے تھے اللہ تعالیٰ سے ایک دارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن امان کا ملکن کے بارے بنائے پاکستان پاہند آباز